موسیقی اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو پہلی روایت جو آپ نے سنی صحیح مسلم کی روایت ہے آٹھ سو اکیاسی نمبر اب کون ہے جو جمعہ کے بعد چار رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جلدی ہے دو مسجد میں پڑھ لو دو گھر میں پڑھ لو اور ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آکے دوڑکتے پڑھا کرتے تھے اب وہ حازم روایت کرتے ہیں آپ دو مسجد میں پڑھ لیتے ہیں اور دو گھر میں آکے پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اگر تمہیں گھر میں پڑھے تو دو رکھتے پڑھے اور اگر مسجد میں پڑھے تو چار رکھتے پڑھے تو ان چاروں روایتوں کو جمع کرنے سے کیا پتا چلا جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چار رکھتے پڑھے جائیں یہ چاروں کی چاروں مسجد میں پڑھ لیں یا دو مسجد میں پڑھ لیں اور دو گھر جا کے پڑھ لیں یہ تیسری بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرمارے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھیں تو چار پڑھیں اور اگر گھر میں پڑھیں تو دو پڑھیں مجھے پڑھیں تو دو پڑھیں تو دو پڑھیں تو دو پڑھیں تو دو پڑھیں توڑھیں 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 توڑھیں